اگر کوئی ایک سبجیک دیا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر کل میں نے آپ کی خدمت میں پوری مرجعیت کی تاریخ بیان کر دی اور وقت نکل گیا جبکہ مجھے اس مقام پر لانا تھا آپ کو کہ جہاں میں آپ کو چھوڑ گیا تھا کہ تیرہ تیرمی اور چودمی صدی حجری میں اسی شجرِ طیبہ کے سائے تلے پلنے والی پانچ شخصیتیں پیدا ہوئیں جن میں سب سے بڑی شخصیت تھی آیت اللہ روح اللہ الخمینی دوسری بڑی شخصیت تھی سید عبو القاسم الخوئی رضوان اللہ علیہ تیسری بڑی شخصیت تھی سید حسن شیرازی چوتھی بڑی شخصیت تھی سید باقر الصدر اور پانچمی سید المغیب امام موسیٰ صدر ان پانچوں نے باب العلم نجف کی فضاؤں میں بیٹھ کر کے فیصلہ لیا کہ ہم پانچوں کو کیا کام کرنا ہے توجہ چاہوں گا اور اس موقع پر اس منزل پر میں آج کی آخری مجلس میں یہ چاہوں گا کہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا اختتام اور تطیمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں سید حسن شیرازی نے کہا کہ میں مدرسے اور حوزے اور علوم آل محمد کو نشر کروں گا انہوں نے ایک علاقہ چنا جس کا نام ہے دمشق سیریا سیدہ زینب کے دہلیس پر اس باب العلم کے در کے بھکاری نے بیٹے کی چوکٹ پر بیٹھ کر کے علم کے سورج علم کے چاند پیدا کیے دوسری شخصیت امام موسیٰ صدر کی تھی انہوں نے جغرافیائی علاقہ چنا لبنان کا اور تشکیل دی انہوں نے حضب اللہ وہ علاقہ بھی تشیعوں سے بھرا ہوا تھا آپ کبھی ان شخصیتوں کے جغرافیے اور ان کے ویزنز ویزن کی باتیں بہت ہوتی ہیں مگر مرجعیت کے ویزن کو دیکھئے کیا کیا سوچ رہے تھے یہ لوگ لبنان کی سرزمی کو چنا اور سیدے باقر و صدر نے عراق کو چنا عراق کی سرزمی کو اور وہ بنانا چاہ رہے تھے نیو عراق نئی سرزمی اور جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں مجھے آج جو ذکر کرنا ہے میں اس مقام پر آنا چاہتا ہوں چوتھی شخصیت ساری دنیا مرجع وقعالم دوران سید ابل قاسم الخوئی اسے سارا زمانہ جانتا ہے جلیل القدر آلم علم غصول فقہ کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے غصول فقہ وَالْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ شَرِيَةِ فَرِيَةً عَدِلْ لَتِهَةً تَفْصِيلِيَةً انتہائی مشکل علم اور اس میں ماہر میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو ایک دیا ہوں ایک دیپ ہوں اور پانچویں شخصیت جس نے ایران کو چنا اور ایسا چیلنج وہ میں بلکل اپنے مقام اپنے منزل پر آ گیا ایسا چیلنج جس سرزمی پر ڈھائی سو برس سے بادشاہت چل رہی تھی کتنا مستحقم ملک تھا وہ کتنا استحقام تھا شاہانہ اور بادشاہت کا شاہوں کو چیلنج کرنا بادشاہوں کو چیلنج کرنا یہ کسی اور مسلک اور مکتب کے سپاہیوں کا کام نہیں ہے یہ صرف علی اور اولادِ علی کی نسل کا کام ہے جو اس شجرِ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک سلوات پر دی عظمتِ آلِ محمد پر دھائی سو برس اور اس لیے میں ضرور از کرنا چاہوں گا کہ اس پرجلال شخصیت کا تعلق آپ کے ہند کی دھرتی سے بھی ہے کشمیر میں موسوی خاندان ہے یہاں سے آپ کے والد خبین گئے وہاں پیدا ہوئے وہاں انہوں نے میر حسن اور جناب پسندیدہ سے تعلیم لی اور وہاں سے تعلیم لینے کے بعد وہ خوراسان آگئے اور وہاں سے نجف یہ ان کا بچپنا ہے نجف میں تعلیم کا حصول کرتے رہے دائرے کے وہاں کی فضاؤں میں علم ہے وہاں کی ہواوں میں علم ہے ہر صبح اس چوکھٹ پر علم کی کلی چٹکتی ہے اور دوپہر کو علوم و معارف کے پھول کھلتے ہیں ہم اور سارا زمانہ تو مرادوں کے پھول کھلاتا ہے لیکن یہ شخصیتیں چاہے وہ آیت اللہ خمینی ہو آیت اللہ محسن حکیم آیت اللہ خوئی بروجردی نائنی یہ جتنے بھی شجر طیبہ کے سائے میں پلنے والی شخصیتیں ہیں یہ علم کو حاصل کرتی رہی علوم کو حاصل کرتی